بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نائن کلاس today is our 17 lecture of chemistry chapter number 2 start کیا ہوا ہے ہم نے اور ہمارا topic ہے بہر اٹومک موڈل last میں ہم نے last جو ہمارا topic تھا وہ تھا ردر فورڈ اٹومک موڈل میں جس میں ہم نے اس کے experiment پڑھا اس کی results پڑھے اور اس کے بعد اس کے ہم نے defects پڑھے لیکن آج ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ہے بہر اٹومک موڈل which is most important بہر اٹومک موڈل جو ہے وہ base کر رہا تھا کس کے اوپر quantum theory کے اوپر ٹھیک ہے تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ کس کے اوپر sorry کس کے اوپر یہ depend کرتا ہے quantum theory quantum theory بیسیکلی کیا ہوتی ہے quantum theory کہتے ہیں کہ جو آپ اس کے مطابق بہر کے مطابق اس نے 1913 میں یہ اپنی theory دیتے اور اس کے مطابق جو ایٹم ہے اس میں موجود electron electron کی ایک fix energy quantize energy ہوتی ہے ٹھیک ہے quantize کا مطلب کیا ہوتا ہے fix energy fix energy ہوتی ہے یہ نہ تو energy خارج کرتا ہے اور نہ ہی energy جذب کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب اس نے یہ کہا تھا کہ اس کی energy fix ہوتی ہے اس کی جو تھیری تھی وہ basic اس کے اوپر کہا رہی تھی fix energy کے اوپر ٹھیک ہے اب اس کا experiment ہم لوگ start کرتے ہیں سب سے پہلے اس کے پاسچولیٹس میں اس نے سب سے پہلے تو hydrogen atom لیا اس نے کہا hydrogen atom چھوٹا atom ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کے درمیان میں nucleus 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 نے ایک کہ اس کے باہر جو ہے وہ electron ہوتے ہیں اور nucleus سے shell تک کا جو فاصلہ تھا اس نے اس کو کس کا نام دے دیا radius کا نام دے دیا ٹھیک ہے اب یہاں پر جو major چیز start ہوتی ہے وہی اب again کہ each orbit has a fixed energy that is quantize ہر ایک orbit کی اپنی energy ہوگی جیسے اس کی 10 ہے اس کی 20 اس کی 30 that means اس میں مجود electrons کی بھی energy اتنی اتنی ہی ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے یہ کہا کہ electron جو ہے وہ نہ تو وہ اگر وہ اپنے ہی orbit میں ہیں اگر اسی orbit میں ہے وہ electron تو وہ نہ تو energy absorb کرے گا اور نہ ہی release کرے گا وہ کب کرے گا energy absorb اور release جب وہ اپنے سے for example یہاں سے اس نے jump کرنا ہے from higher orbit یا فرض کر لیں یہ آپ کے پاس کونسا orbital ہے lawyer orbital اور یہ کونسا orbital ہے higher orbital یہ کونسا ہے higher orbital ٹھیک ہے یہ higher orbital اب جب وہ lawyer سے higher کی طرف جائے گا تو ظاہری بات ہے جیسے جیسے ہم لوگ اوپر جاتے ہیں energy level اگر increase ہوتے ہیں تو وہ اس کو energy کیا کرنی پڑے گی absorb کرنی پڑے گی اور جب higher سے lawyer کی طرف آئے گا تو وہ energy کیا کرے گا release کرے گا اس نے یہ کہا تھا کہ electron does not radiate اور absorb energy the energy absorb and emit when it jump from one orbit to other جب ایک orbit سے دوسری orbit میں جائے گا صرف تب energy absorb یا release کرے گا اس کے بعد اس نے یہ کہا absorb کرے گا اس کے لئے اس نے delta e دی تھی which is equal to hv hv کس کو کہتے ہیں h for planks constant کیونکہ اس کی جو ثیری تھی وہ depend کر رہی تھی planks quantum number کے اوپر ٹھیک ہے planks quantum ثیری کے اوپر تو اس نے h یہاں پر بتایا تھا h جو ہے h کی value ہوتی ہے خاص h کی value ہوتی ہے 6.63 into 10 raise to power 20 sorry 34 minus 34 multiply by minus 34 اور یہ اس نے value بتایا تھی multiply by frequency v for frequency یہ frequency کو represent کرتا ہے تو اس سے ہم delta e energy کی value find out کر سکتے ہیں جو کہ یہاں سے release ہوگی وہ کس کا equal ہوتی ہے delta e کے equal ہوتی ہے جو کہ کس کا equal ہے e2 minus e1 یا کس کا equal ہے hv frequency کو اگر ہم multiply کر دیں planks constant کے ساتھ ہمارے پاس value آ جائے گی اور last میں اس نے momentum کے بارے میں بتایا اس نے کہا کہ orbital کے اپنا اپنا ایک fix momentum ہوتا ہے جو کہ کس کے equal ہوتا ہے mvr is equal to n h over 2 pi اس کے equal ہوتا ہے n4 number of orbitals 1,2,3,4 جو بھی اس کا orbit ہوگا h جو ہے وہ planks constant 2 اور pi کی value ہمیں پتا ہوتی ہے 3.14 ہوتی ہے تو ہم اس سے angular momentum نکال سکتے ہیں اوکی جی wish you best of luck چلیں اگین اس کو ایک دفعہ دیکھ لیں دوبارہ سے پاس فیلیٹس اس کی کیا تھا اس نے hydrogen atom لیا اس نے کہا کہ جو نیوکلیس ہے اس کے گرد electron revolve کر رہی ہوتے ہیں اور نیوکلیس کے گرد سے لے کر electron حصے کو جو ہے اس نے radius کا نام دے دیا اس لیے کہ higher orbit کی energy fix ہوتی ہے electron نہ تو energy absorb کرتے ہیں اور نہ ہی release کرتے ہیں صرف تب کرتے ہیں جب وہ jump کرتے ہیں from higher to lower یا lower to higher orbital جب lower سے higher کی طرف جائیں گے تو absorb کریں گے higher سے lower کی طرف آئیں گے تو release کریں گے اور اس نے یہاں پر delta e دے دی تھی اور اس کے بعد momentum find out کرنے کے لئے بھی formula ok wish you best of luck allahfiz